موسیقی 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 ہیں لوگوں سے بھری پڑی ہیں وہ دوسری جو چھوٹی منی بسیز ہیں وہ بھی بھری پڑی ہیں تو یہ یہاں کی صورتحال ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کو بہت سارے مسافر بھی ملواتے ہیں لوگوں کے مسائل اور جن جن مسائل سے اور مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جو پبلک ٹرانسپورٹ یونین ہے اس کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپوننٹ شبیر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ شبیر ایدر اور کچھ لوگ مسافروں میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں سب سے پہلے کہ کیا مسئلہ کیا ہے اور کتنی گاڑیاں بند ہوئی ہیں یہاں سے ڈیٹھ سو گاڑی کا روٹ چلتا تھا ڈیٹھ سو گھروں کے ٹرانسپورٹوں کے چولے بلتے تھے جو بند کر دی ہیں پنجاب گورمنٹ نے جب بھی پنجاب گورمنٹ آتی ہے وہ ٹارگیٹ ہرمیشہ ٹرانسپورٹوں کو کرتی ہے جو ویگن والا ہے جو مزے والا ہے جو بس والا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اپنی روٹ کے اپنے روٹ کی بسیں ڈالتے ہیں گورمنٹ کی لیکن وہ ان سے فلیٹ پورا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے وہ کئی اور لاکھوں میں بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے مسافر خراب ہو گیا ہے مسافر صرف چنگچی کی رکشے کے لیے رہ گیا ہے خجر خوار ہو رہا ہے ایکسیڈنٹ بھی بہت تو حسے بھی ہو رہے ہیں لیکن کوئی گورمنٹ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہی زیادہ کے مزدوں کو اوپر لوکل ٹرانسپورٹ کو اوپر زیادہ پریشانی ڈال دیتے ہیں ٹیکس بھی زیادہ پی کرتے ہم تو پریشانی بھی ہمیں زیادہ لینے پڑتی ہیں اس کے اوپر کوئی اور نہیں ہے گورمنٹ کا پنجاب کا شبیر ایدل صاحب یہ مسئلہ کیا ہے اچھا بھائی بات یہ ہے کہ اگر بات کی جانا ہے تو عزتہ ایک سے 忽��를 وہ سال کے اندر توڈال انیس رورٹ میں سہ گیا ہیں وہ بند کر دی گئے تو گیارہ رورٹ بند کرنے کے بعد جو عوام کو مشکلات آ رہی وہ ان میں جب سے زیادہ چلا وہ سب اربن رورٹ wary ہیں جو آٹھ سب اربن رورٹ ہیں اور آرہ آرہ آربن رورٹ Union جو بند کیے گئے ایک سال کے اندر اندر جس میں سے تقریباً پانچ سال پہلے اگر بات کی جائے تو ساڑھے تین سو سے زیادہ بسیں چلتی تھی لاہور کے اندر اور یہ اب بات کی جائے تو اب دو سو بسیں ہیں جو اربن روٹس میں یہ چار لی ہیں جن میں آٹھ اربن روٹس اس وقت اپریشنل ہیں ان میں سے جو دو سو بسیں چار لی ہیں ان دو سو بسوں میں سے اگر بات کی ہے تو جو بند کیے گئے ہیں روٹس ان میں سب سے زیادہ جو روٹس ہیں وہ ریلوی اسٹیشن کے آتے ہیں پانچ سار بربر روٹس آتے ہیں جو لاہور سے مختلف دوسرے شہروں میں بسیں جاتی ہیں جن میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے لاہور سے مرید کے ہے شہاپور ہے اس کے بعد شرک پر شریف ہے اور ان کے ساتھ نارگ منڈی ہے اور ان کے ساتھ اگر بات کی جائے نارگ منڈی کے ساتھ کاموں کی یہ ریلوی اسٹیشن سے یہاں پر جو مختلف شہروں میں جاتے ہیں جو شامپر شہر جو لوگ دوسرے شہروں سے لاہور میں بھی آتے ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے اگر بات کی ہے مرید کیسے اگر ایک بات کی جائے نا کہ مریض کیسے جو کتنے مسافر روزانہ میں سفر کرتی ہیں تو صبح دفتر میں شہروں میں آنے کے لیے لہور میں آنے کے لیے تقریباً پانچ ہزار کے قریب روزانہ شہری یعنی کہ سفر کرتے ہیں جن کو بہت زیادہ مشکلات سفر کرنا پڑا ہے اس میں سے سب سے زیادہ کچھ ایسی ہیں جو طلبہ طلبات بھی ہیں اور ان کے والدین کا بھی مشکلات سامنے آرہی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ لہور میں جو کالج اور سکول کالج میں بچے پڑھنے کے لیے جاتے تھے ان کو پہلے بڑی احسانی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ لہور سے آپ دیکھیں تو گجو متہ سے کسور بھی جاتی ہیں گاڑیاں گجو متہ سے کسور ان کے ساتھ ٹھوکر سے کتنے گاڑیاں بند ہوئی ہیں تقریباً ڈیٹھ سو گاڑی بند ہوئی ہیں اور یہ مختلف سیشنز میں چلائی ہیں ہاں یہ ان میں سے ان میں سے جو ہمارے ذرائے کہتے ہیں ہزرائی کے مطابق ہے ستر جو بسیں ہیں ان میں سے ملتان فیصلہ باد اور اس کے ساتھ سیال کوٹ میں گاڑیاں چلائی گئی ہیں جو ستر بسیں ہیں اور ان کے ساتھ جو باقی رہے گی اسی بس کو یہ ہزرائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اسی بس میں سے جو متعدد ہیں ان میں سے جو ان کے اپریٹرز ہیں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ اپریٹرز کے ساتھ معاملات تینا پانے کی وجہ سے بند کی گئی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو نکارہ ہوگی ہیں جو مختلفہ سٹیشن کے اوپر کھڑی ہیں ان کی تعداد 150 ہے آپ جو بند کی گئی ہیں وہ 150 ہے میرے ساتھ آپ رہے جی کیا نام ہے آپ کا کہاں جانے آپ نے یہاں سے جاتے ہیں سامنے سے جاتے ہیں چنگ چنگ سے بہت دکت ہوتی ہے بسیں ہونی چاہیے جلو جاتا ہے کوئی بس چنگ چنگ رشکے جاتے ہیں بسے تو اب نہیں جاتے جلو وہ پہلے نیو خان چلتی تھی وہ جو پہلے چل رہی ہیں ہم رونا رو رہے ہیں وہ بھی بند کرتے ہیں آپ کو جلو کے لیے بس کون دے گا بس نے چنگ چنگ پہ جاتے ہیں وہ بھی چنگ چنگ نہیں ہے وہ تو illegal سی ایک سواری ہے جس کا کوئی انہوں نے ستے باپ بھی نہیں کیا اور اس کا کوئی متبادل بھی نہیں کیا کوئی نہیں ایکسی جانٹ ہوتے ہیں کوئی چلاتا ہے کوئی آئیسا چلاتا ہے سمجھ نہیں آتے کیا بناتا ہے ٹھیک ہے چاہ جا جا لے آپ کے ٹھیک 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 � ڈیڑھ سو بسیں جب بند ہوں گی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا مسافروں کے لیے یہ دوزار دس میں باندوں نہ روڈ شروع ہو گئے تھے ایک آٹھ نمبر گرین ٹون اور ایک سو چالیس نمبر شرکپور والا سنتیس نمبر مرید کے والا یہ باندوں نے شروع ہو گئے تھے اس کے بعد عوام دیلوں خوار ہو رہی ہے تو روڈ بھی نہیں یہ روڈ بھی نہیں یہ ڈیارہ جا رہا ہے یہ روزنہ پاک کی کے لیے یہاں سے بس چلے گا نہیں تو بس نہیں جاتی یہ ڈیارہ نہیں یہی جاتا یہی جاتا ہے اور جو پرلی میڈی بس ہے وہ کہاں جاتی ہے وہ دکھائیں جی پر میڈی بس بھی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال تو جو میڈی بس ہے وہ کہاں جاتی لوکل ٹرانس بورڈ نے جہاں میں جانا ہے پانچ سو کا چلان ہزار گا کروانا پھر آپ میں جانا ہے اس کے بغیر نہیں چلنے کیوں کیا وجہ ہے بڑھ روڈ نیو نہیں ہرے روٹ نہیں کر رہے ہیں پیسے کھا رہے ہیں سارے رل ملکے کھا رہے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا صورت آلہ یہاں مصافر جو ہیں وہ پریشان ہے بچ سے بند ہو گئی سو گاڑی چالتی سی ادھر گرین ٹون میں تین میڈ کی سر بسی ادھر تلے کا روٹ چالتا تھا ادھر تیس گاڑی چالتی سی پانچ میڈ کی سر بسی جو اب آم اون دلیل ہو رہی ہے کسے انہوں توڑ جانبا سے گاڑی نہیں ہے دن تر گاڑیاں پدل کے جانا پھیندہ اب کتنی در پر گاڑیاں لگ رہی ہے ادھر گاڑی آتی ہے دے گھنٹے بعد گھنٹے بعد اب گھنٹے بعد آ رہی گاڑی سورتحال جی آپ کے سامنے ہے اور اس ساری سورتحال میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہمارے عوام کو ہوگا اور عوام جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اچھے طریقے سے اور سستے طریقے سے لازمی اپنے جو ملزر مقصود ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں لیکن سورتحال آپ کو اس کے بارکس نظر آئے گی ڈیڑھ سو بس سے بند ہونا بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اور ٹرانسپورٹ کمپنی جو جس کی جانب سے یہ سارے اقدمات کیے گئے ان کو بارحاق آ گیا کہ آپ اپنا پوائنٹ ویو ضرور دیں لیکن ان کے ترجمان جو ہیں وہ پوائنٹ ویو دینے نہیں آئے ہمارے جو کورسپونڈن ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا انہوں نے اخبار کے لیے جب خبر فائل کی تو تب ترجمان کی جانب سے ان کا رابطہ ہوا تب ان کا کیا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ جو سب پرپل روڈز ہیں جو ٹرانسپورٹ اپریٹرز ہیں وہ ہمارے جو اشتیار کے مطابق اتر رہے ہیں ان میں سے ہم شارل لسٹ کر کے جو ہمیں سوٹیبل ہوں گے ان کو ہم اس جو روٹس کو بند کیا گیا اس کے اوپر لاکے ہم چلائیں گے جبکہ میں بات میں نے ان سے یہ بھی بات کی میں نے کہا کہ یہ آئیڈیا آپ کا کتنی دیر میں ان لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ پچھلے ایک سال سے مختلف درانیہ کے اندر یہ ڈیرڑھ سو پسے بند کی گئی ہیں جن میں دوسرے شہروں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ جو شہری صبح دفاترز میں آتے ہیں کچھ بچے سکول کالوجز میں آتے ہیں ان کو سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ وہ پہلے سکول کالوجز میں آتے تھے تو آسانی سے آجاتے تھے جیسے یہ روٹس بند ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مرید کے ہے اس کے ساتھ شہہپورہ ہے شہہپورہ سے سروائنٹس بھی آتے ہیں اور لوگ دفتروں میں کام کرنے کے لیے بھی آتے ہیں شرکپور ہے نارگمنڈی ہے مرے ساتھ آپ رہی شبیر عدد آپ کو سٹیشن کی سمجھ نہیں آئے گی آپ یہاں گھومنا پھرنا شروع کر دیں چلنا شروع کر دیں دیواروں کے ساتھ ساتھ تو شاید میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں شاید کچھ دکھا سکوں وہ لوگ جو سٹیشن کبھی آئے نہیں یہ تو وہ بڑے پیمانے پر پبلک کے مسائل ہیں لیکن آپ کو دکھائیں کہ یہاں اس طرح ہے کہ جیسے کھلارا پڑا ہوتا ہے کسی جگہ حالانکہ یہ بہت بڑا ریلویسٹیشن ہے اس کا مقام ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا ریلویسٹیشن ہے لاہور کا اور اس کے باوجود یہاں جو ڈسپلن ہے یہاں کوئی قائدہ کوئی نظم جو ہے اور کوئی رولز وہ فالو نہیں کیے جاتے آپ میرے ساتھ آئیے ٹرانسپلنٹیشن کے کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی آئیے جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ آپ یہاں سے جورو اگر ہو جائیں تو یہ آپ کو زمین پر کھڑے اور پیچھے گٹر اور پتہ نہیں کیا کیا اُبلدہ وہ نظر آئے گا لیکن صفائی کے ناکز انتظام تو چلیں وہ تو اس پہ تو روز بات ہوتی ہے لیکن یہاں کوئی میکنیزم نہیں ہے کسی پیچھرہ کا آپ کو بتائیں اگر کہ کوئی میکنیزم ہونا چاہیے اس کا اب یہاں ہم یہاں کھڑے ہیں یہ مین علاقہ ہے ریلویس ٹیشن کا ریلویس ٹیشن کا مین علاقہ مین علاقہ سب سے بڑا مین اور اس مین علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹینڈز نظر آئیں گے تاہت نظر اور ان سٹینڈز کی وجہ سے ان کا کوئی چکے ایک تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ پوچھیں کہ آپ کو آپ کی کیا تیاری ہے آپ نے کیا تیاری کی ہے کیا لیسنس ہے آپ کے پاس کس طرح ریجسٹرڈ ہوا ہے تو ان کے پاس کسی طرح کو کوئی جواب نہیں ہوگا دوسرا یہ ایک کونہ ہے اس کونے سے اگر ہم شروع ہو جائیں تو تھرور آؤٹ آپ ریلویس ٹیشن تک چلتے جائیں تو آپ کو اسی طرح کی بدنظمی نظر آئے گی کہ کوئی ڈیسپلن نام کی چیز نہیں ہے اور ایک ایک کونہ خودرا جو سٹیشن کا ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف گامزن ہے اس وجہ سے کہ اس میں ڈیسپلن نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہاں کوئی میکنزم نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہاں حالات آپ کو سمجھ نہیں آئے گا السلام علیکم کیا لیں سر کیا کرتے ہیں آپ سر میں ازر ریلوی اپلائر ہوں تو ادھر آپ کو کبھی کوئی خوشبو بھی آئی ہے کہ آپ گزریں اور گلاب کی کلیوں کی خوشبو کوئی مہک کوئی ایسا موتر احساس آپ کے بس جائے آپ کے ذہن میں جیسے وہ کہتا ہے کہ میرے احساس میں بس گئی کچھ ایسی مہک کوئی بھی خوشبو لگا ہوں تیری خوشبو آئے تو ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ ریلوی سیجن سے گزرتے ہوئے جی سر ایسا تو مشکل ہی ہوا ہے کبھی دیکھا تو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ سر یہاں پہ آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ بھی ہے کھلارا پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہے سر جو بھی ہے آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں سر راستے میں کھٹے بہت ہے یہ کوئی بھی اگر حکومت میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے ہم اس سے اپیل کرتے ہیں میں کھٹے دکھاتا ہوں بورڈ والی چونک کھٹے ہو کیا وہ حال ہے کہ وہاں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں میں دکھاتا ہوں بھی تھوڑی جرد وہ سر اتنا ہے کہ ہم لوگ گریب آدمی ساتھ آٹسو کمانے والے یہ موٹسکل رکشا ہے ہاں جی موٹسکل رکشا ہے چنگ جی نہیں ہے وہ یہ چنگ جی ہے گریبوں کے لیے تو یہ ہی ہے جو آسرا ملتا ہے وہ ہی کرتا ہے یہ آپ کے لئے مرسیڈیز ہے میرے لئے بھی یہ آپ کی وجہ سے مرسیڈیز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کا نام موٹسکل رکشا ہے چنگ جی اور نسل کا ہوتا ہے چاہ 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 کیا آلیں آپ کے کدر جانے آپ نے کے لئے میں innenhui رہتا ہوں کیا کرتے ہیں میں ملازمت کرتے ہیں کام ملازمت کرتے ہیں کو خمس ، aikaثوڑا بتائPerfect میں اگر وجہ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو بتائیے آپ نے بارے میں میں بزیرالہ مہانی ٹים ڈتی کٹسا بزیراعلہ صاب کی کیجنگ ڈیٹی کرتے ہیں بزیرا آلیں مہانی ٹیم. ڈیٹی کٹسا جنگ منہ ڈیٹی مہانی میں ایک مائنہ نہیں کرتا جناب میں پلمبر ہوں اچھا تو ادھر آپ کو کبھی کوئی خوبصورت احساس بھی جا گیا ہے سٹیشن سے گزرتے ہوئے کیونکہ آپ دیکھیں ہر طرف تو عجیب و غریب سا ڈسپلن کے حالات خراب اور جہاں مردی جس مردی نے تجاوزات قائم کی ہوئے ہیں کوئی سٹینڈ نہیں ہے کوئی ایسی اس کا کوئی حال کرونا آپ میں نے کرنا ہے نہیں یا آپ کے وزیراعلا نے کرنا ہے نہیں میں آپ کے وزیراعلا نے کرنا میں نے دکھا سکتا ہوں کہ بائی جان پہ رہا ہے آپ آپ تو وزیراعلا کو پیغام دے نہیں سکیں گے آپ خود امپلائی ہیں آپ تو کچھ نہیں کہ سکیں گے نہیں آپ کو تو آپ کہیں گے جی میں امپلائی ہونکہ کیا لے آپ کے کیسے آپ کتے جانے آپ نے آپ نے جانے اور چنگ جی رکشہ چلاتے ہیں آپ چنگ جی رکشہ چلاتے ہیں ٹھیک چل رہا ہے معملا صاحب اللہ ٹھیک ہے خٹے کھوڑے تو نہیں کرتے ہیں ہم نہیں مارتے بلکہ کاریاں ہمیں مار دیتے ہیں یہ خٹے کھوڑے تویوں کی وجہ سے یہ جو توی ہے نا آج تک بند نہیں ہوئے ڈھائی تین سال مجھے یہاں آئے ہوئے ہوگے ایسی ہے یہ کبھی نہیں بند ہوں گے یہ دیکھ لیا نا یہ صاحب نے جو پہ پل کے نیچے ہیں یہ میں نے لکھ لو دخصت کرا لوں پہلے میں نے بہت سے پیچھا ہے وہ گاتا ہم دسیوں سال سے دیکھ رہے ہیں یہ چیز یہ بند کرا ہو یہ بہت بہت ہی پانی کھڑا ہے ٹویاں پھر بریک نہیں لگتی ٹویاں کا ہے نا یہ میرے نیشو یہ سڑک کے ٹویاں کا ہے یہ ہماری فیملییں بھی گزرتی ہیں ان میں سے اور بھی فیملی ہیں یہ ڈسراب ہوتا ہے نماز والے کپڑے خراب پانی تین تین مینے چار چار مینے پانی نہیں یہاں سے ختم ہوتا آپ سڑ کیا کرتے ہیں میں رائیل اسیس میں ہوتا ہوں ائرپورٹ میں تو آپ ادھر ادھر سے جاتے ہیں ائرپورٹ ادھر کی یوز کرتے ہیں جی ائر سے یوز کرتے ہیں لوکل ٹرانسپورٹ پہ کس پہ جاتے ہیں بائک پہ اچھا آپ بائک کریں ہمارے کانون کو بھی کچھ کہا جائے ہمارا سب کچھ کلیر تھا اور چلان کر دیتے ہیں بغیر کچھ پوچھے آئی ڈی کارڈ دکھا ہے اور بغیر کچھ انہوں نے چلانے بائک کرنی بھی نہیں بہت اچھی بات کیا آنے آپ کے کیا نام ہے آپ کا اکرم اکرم کیا کرتے ہو بیٹرہ نکم بیٹرہ ہو کدھر کس اوٹل میں ادھر اوٹل میں شادی آل میں تو کہاں رہتے ہو آپ تو کیسے جاتے ہو کس پہ جاتے ہو پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہو باستے جاندے ہو کیڑی باستے کچھ تو چل دی لب جاندی سانی نا مینے بعد تے لب جانی ہے تو یہ صورتہ پبلک کے مسائل جی بے شمار ہیں ٹرانسپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں کورسپونڈر موجود ہیں شورٹ بریکنگ لیں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی